بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم آج 29 دسمبر ہے اور دن ہے جمعیرات کا اس وقت آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں ٹیکنو گریٹ گورنمنٹ کی بات چیت چل رہی ہے کہ ایک ٹیکنو گریٹ حکومت لائی جائے ایک ٹیکنو گریٹ سیٹ اپ لائی جائے اور وہ سیٹ اپ جو ہے وہ کم از کم چھ ماہ چلے کوئی کہتا ہے آٹھ ماہ چلے کوئی کہتا ہے دو سال چلے اور یہ بات چیت اس لیے شروع ہوئی کہ جب کاشف عباسی صاحب کے پرگیم میں کل جو شبرزیدی صاحب ہیں انہوں نے یہ بات کہی کہ کہیں پر یہ ڈسکشن ہو رہی ہے اور ان کا اشارہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ ملک میں اس طرح مشکل فیصلے لینے ہیں اور مشکل فیصلے سیاسی جماعتیں لینے ہی سکتی ہیں سیاسی حکومتیں لینے ہی سکتی ہیں کیونکہ وہ دیستی ہیں کہ ان کو اس سے سیاسی طور پر نقصان ہوگا اور انہوں نے یہ ذکر بھی کیا کہ آٹھ بجے مارکیٹیں بند کرنے کا فیصلہ کرنا ہے تو سیاسی حکومتیں اس لیے نہیں کرتی کہ ان کو نقصان ہوگا بجلی جتنی مہنگی ہونی چاہیے وہ کرنی ہے نہیں کرتی کہ ان کو نقصان ہوگا گیس کی گیمتیں جتنی بڑھانی ہیں وہ نہیں بڑھاتی کہ ان کو نقصان ہوگا ٹیکس کولیکشن جتنی ہونی چاہیے وہ نہیں کی جاتی کہ ان کو نقصان ہوگا تو اس لیے اسٹیبلشمنٹ اب یہ چاہتی ہے کہ ٹیکنو کریٹر سیٹ اپ آئے اور وہ پھر لمبا چلے یہ کہنا تھا شبر سیدی صاحب کا اشاروں کنائوں میں اب معاملہ کیا ہے کیا اس سے کیا سمجھا جائے کیا اسٹیبلشمنٹ نے نون لیگ اور پی ڈی ایم کی حکومت کو جیسے وہ لائے تھے ویسے گھر بھینے کا فیصلہ کر لیا ہے یا ایک اور این آر او اسٹیبلشمنٹ دینے ہی جاری ہے میاں نواشنی کو جن کی خواہش یہ ہے اس وقت جن کی بیٹی کی خواہش اس وقت یہ ہے کہ کسی طرح سے ہمیں حکومت سے بھی ہٹا دیا جائے ہمیں حکومت سے بھی نکال دیا جائے ہمارے سے حکومت بھی لے لی جائے اور الیکشن بھی نہ کروائے جائے یہ ہے شریف خاندان کی خواہش کیا اسٹیبلشمنٹ ان کی خواہش پوری کرنے جاری ہے کیونکہ اس کے ساتھ ایک اور معاملہ بھی ہے جو بار بار کہا جا رہا ہے جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو اشارے دیا جارے ہیں اور یہ اشارے دینے والوں کی کوئی تردید نہیں آرہی نجم سیٹی نے یہ بات کی اور بہت سو روگوین ٹی وی پر بیٹھ کے بات کی اور بلکہ کل بلاول بھٹو ازرداری نے اسٹیبلشمنٹ کے بہاب پر دھمکی بھی دے دی میں ابھی اگر وہ کلپ نکال بھی لوں تو میں آپ کو وہ کلپ سنا دیتا ہوں جس میں بلاول نے یہ دھمکی دی ہے کہ امنان خان اس حملی میں واپس آئیں ورنہ انہوں نے واضح طور پر اشارہ دیا کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ جو پھر کرے گی پھر جو ہے وہ ہمیں نہ کہناب یہ چار کلپ ہیں مجھے تھوڑا یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس میں سے کون سا کلپ ہے آخری ورنگ ہے کہ آئے وافس پارلمان میں بیٹھو اپنا کرسی میں آخری ورنگ ہے کہ آئے وافس پارلمان میں بیٹھو اپنا کرسی آئے پارلمان میں آئے اپنے آپ کو اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہو سیاستدان کہتے ہو جمہوری فسند مانتے ہو تو آئے پارلمان میں بیٹھے اپنا کام کریں ہم نے چھے چار سال آپ کا اپوزیشن میں بگتا تو اپنا کام کرتے ہوئے اپوزیشن کی پینچز میں تو نے پہلے دن سے نخرے کرنے شروع کر دیئے باہر رونا کرنا شروع کر دیا اس فلسفے کے مطابق چل رہے ہو کہ آپ کو نہیں کھیلنے دیا تو آپ کسی اور کو نہیں کھیلنے دیں اس میں نقصان اگر ہو رہا ہے تو عوام کا نقصان ہو رہا ہے اگر اس میں ایک نقصان ہو رہا ہے تو آپ کی حرکتوں کی بجا سے پاکستان کا نقصان ہو آپ کے پاس آخری ورننگ ہے آئے پارلمان میں بیٹھو آئے پارلمان کا حصہ بنو آپ آئے ہاؤس میں آئیں پھر حکومت پھر سیاسی جماعتوں آپ سے بات کر سکیں سرکو کے پھر کے تلد انتنظیم کے ساتھ کلد انتنظیموں سے ہم بات نہیں کریں آئے پارلمان کا حصہ بنیں وہاں اپنا کردار ادا کریں اور آئے ہم مقابلہ کرتے ہیں الیکشنز آئے اپ رفارمز کے بات کریں آئے صاف شفاف الیکشنز کے رفارمز کے لیے اپنا حصہ ڈالو اچھا ایک تو یہ کلپ ہے اگلے بھی سننیں یہ جو آگے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے بہا پر دھمکی دیا یہ والا کلپ میں آگے بھی کسی ویڈیو میں آپ کو سننوں گا کہ بڑی زبردست ایک سٹوری ہمارے بول کے ہیں ایم بی سومرو صاحب پارلمانٹ کو کور کرتے ہیں اور بہت ہی زبردست رپورٹر ہیں سینئر صحافی ہیں انہوں نے جو فیکس نکالے ہیں کل ہم نے وہ بول کے بھی کیا ہے اس پر میں ویڈیو بھی کروں گا کہ یہ خود بلاول صاحب پارلمانٹ میں کیا کر رہے ہیں ان کے والد کیا کر رہے ہیں اس پر الگ کریں گے ایک اور کلپ سنیے یہ وہ کلپ تھا جو اصل میں میں نے آپ کو سنانا تھا میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ وہی ہو میں نہیں چاہتا ہوں میں نہیں چاہتا ہوں کہ سابق خاتون اول کے ساتھ آپ کے پچے پھرے اور آپ کسی جیل میں بند ہو میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ کے خلاف بھی نایب استعمال ہو میں نہیں چاہتا ہوں کسی کے پاس یہ بہانہ ہو کہ وہ دھان لی گئے آپ آئے اپوزیشن کا کام کریں آئے ترمیم میں آپ اپنا حصہ دالیں اور ہر چیز پر بات بہت سن نخریں کریں گے سازشیں کریں گے آرٹیکل سکس کے حرکت میں شامل ہوں گے تو پھر ہم جانتے ہیں کہ آپ کا بند بس کیسے کیا جاتا ہے آپ کے ساتھ تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے ابھی سے رو رہے ہو ابھی سے رو رہے ہو ابھی تک آپ کے ساتھ کچھ ہوا نہیں ہے آپ نے میاں صاحب کے بیٹی کو ان کے آنکھوں سے کے سامنے گرفتار کیا اپنے صدر زرداری کو تو چھوڑے صدر زرداری کی بہن کو بھی گرفتار کیا آپ کا بھی بہن ہے آپ کا بھی بیٹی ہے آپ کا بھی خاتون اول یہ موجود ہے ابھی تک کسی نے ان کو نہیں چھیرا اس لئے ہم تو سیاسی انتقام میں یقین نہیں رکھتے نہ ہی ہم سیاسی انتقام کر سکتے ہیں مگر اگر آپ جمہوریت کا حصہ نہیں بنیں گے اگر آپ جمہوری کردار نہیں اپنائیں گے پارلمان میں اپنا کردار نہیں ادا کریں گے پھر جنہوں نے یہ کام کرنا ہے ہم ان کو نہیں روک سکے اور آپ کے ساتھ جو ہوگا آپ تو برداشت نہیں کر سکے یہ وہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے پھر آپ کے ساتھ کرنا ہے دوبارہ یہ سن لے آخری دس سیکنڈ جنہوں نے یہ کام کرنا ہے ہم ان کو نہیں روک سکے اور آپ کے ساتھ جو ہوگا آپ تو برداشت نہیں کر سکے یہ آپ نے سن لیا اسٹیبلشمنٹ کے بحاف پر وہ دھمکی لگا رہے ہیں عمران خان کو کہ پھر اسٹیبلشمنٹ جو آپ کے ساتھ کرے گی پھر ہم نہیں روک سکیں گے تو اس سے پہلے ایک مہور پورا میڈیا کے اوپر بنایا گیا ہے اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی عدالتیں نہیں چاہتی الیکشن کمیشن نہیں چاہتا پی ڈی ایم نہیں چاہتی تمام سٹیک ہولڈرز اس نظام کے نہیں چاہتے کہ الیکشن ہوں تو ایمینار فن کو الیکشن نہیں ملے گا بلکہ الیکشن جو ہے وہ اکتوبر میں نہیں بلکہ اگلے سال جا کر ایک سال کی ایکسٹینشن ہوگی پارلیمنٹ کو چھے ماہ یا ایک سال کی اب یہ جو ٹیکنوگریٹ گورنمنٹ کی بات آئی ہے اس میں ایک دو چیزیں ہو سکتی ہیں یا تو یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے واقعی نیوٹرل ہونے کا فیصلہ کر لیا کیونکہ یہ بات تو روزے روشن کی طرح آیا ہے ایک ہزار بار ہم یہ بات کر چکے ہیں جس دن اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل واقعی ہو گئی اس دن یہ حکومت دھڑام سے گر جائے گی اس حکومت کو اسٹیبلشمنٹ لائی تھی اسٹیبلشمنٹ کا یہ خواب تھا ایک خواہش تھی کہ ہم شباش شریف کو وزیراعظم دیکھنا چاہتے ہیں شباش شریف کو ہم نے لانا ہے یہ ہماری صد ہے ہم ایک بر اس کو لائیں گے اور ملک کو پتنی کہاں لے جائیں گے آسمان پر لے جائیں گے لیکن آسمان پر گئی لیکن وہ مہنگائی گئی ملک کی زلط گئی رسوائی گئی سب کچھ اوپر گیا ہے ملک کا لیکن ملک کی عزت نیچے آئی غیرت نیچے آئی ملک میں عدم استقام ہوا ملک میں دہشتگردی میں اضافہ ہوا ملک کی معیشہ تباہ ہوئی عوام زلیل ہوئی عوام فار ہوئی سب کچھ تباہ اور برباد ہوا اسٹیبلشمنٹ کی ایک خواہش کی وجہ سے کہ ہم نے شباش شریف کو وزیراعظم بنانا ہے اب اسٹیبلشمنٹ کو یہ بھی ایک ہوتا ہے کہ اگر ہم شباش شریف کو ہم اگر یہ مان لیں کہ جی ہم سے غلطی ہو گئی ہے اور شباش شریف کو وزیراعظم بنانا ہماری غلطی تھی تو ہماری بڑی شنمندگی ہو جائے گی رسوائی ہو جائے گی ہماری انا کو ٹھیس پہنچ جائے گی ہماری وہ جو زد تھی اس کو مسئلہ ہوگا تو آپ کی زد انا اتنی ملک سے زیادہ اہم نہیں ہے کہیں کہ جو پچھلا سیٹ اپ تھا ان کی خلطی تھی شباش شریف کو وزیراعظم بنانا انہیں غلط کیا ان کی کوئی تیاری نہیں تھی ان کی کرپشن لوٹ ماری اتنی تھی کہ وہ اس میں لگے رہے اور محشت کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی اب ایک چیز ہوئی ہے اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ عمران خان کہتے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ ان کو اپریل میں الیکشن ہوتے میں نظر آ رہے ہیں وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کو گراؤنڈ کے اوپر ریالٹی یہ نظر آ رہی ہے کہ نہ موشت چل رہی ہے نہ ملک چل رہا ہے تباہی اور بربادی ہے مایوسی ہے لوگ خودشیاں کر رہے ہیں گیس کا بوران ہے بھیلی کا بوران ہے قیمتیں اور بڑھ رہی ہیں ٹیکس کلیکشن وہ نہیں ہوئی آئی ایم ایک ساتھ بات چیت نہیں ہو رہی کوئی ملک پیس نہیں دے رہا سلاب کی صورت ہے اللہ آپ کے سامنے ہیں اس کے بعد نقصانات کی صورت ہے اللہ آپ کے سامنے ہیں حکومت ابھی کسی چیز پر فوکس نہیں کر رہی تو انہی یہ لگتا ہے کہ الیکشن ہوں گے ہوں گے اس کے علاوہ اسٹیبلشمنٹ کے باس کوئی اپشن نہیں ہے جب ان کے باس انفرمیشن موجتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے کیونکہ پھر جنگل کا قانون ہے ملک کے اندر سارے ادارے کینٹرول میں جس کو جو کار جاتا ہے وہی فیصلہ دیتے ہیں الیکشن کمیشن ہائی کورٹ سارے کو دیکھ لیں کیا ہوا کس طرح اسلاباد کے بلدیاتی الیکشن ملتوی کر آئے گئے اب اس میں دو چیزیں ہو سکتے ہیں یا تو یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ واقعی نیوٹرل ہونے جا رہی ہے اور ان کو یہ ہے کہ دھڑام سے ان کو گرنے دو مزید آمنین کو سپورٹ نہیں کرنا اور اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن ہو سب سے اچھا طریقہ تو یہ ہے دوسرا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی وہ جو زد ہے کہ امران خان کو نہیں آنے دینا پھر یہ ہے کہ کیونکہ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو پھر یہ تو سب کو نظر آ رہے کہ جناب آگے امران خان نہیں آنے تو پھر یہ ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا یہ ہو کہ جی ٹیکنو گریٹس کی گورنمنٹ لائی جائے اور ایک ڈیڑھ سال گو چلائی جائے اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو شریف خاندان جو تباہی اور بربادی ہے جو ملکی انہیں نے بنیادی کوکلی کر دی ہیں جو ملکی انہوں نے اسلامتی کو خطرے پر لگا دیا ہے جو اس وقت باکستان کی عزت اور وقار کا جو انہوں نے سعودہ کیا ہے جو انہوں نے ملکی غیرت کو بیچا ہے جو انہوں نے تباہی اور بربادی کیا ہے پھر یہ ہے کہ جناب لوگ سال میں بھول جائیں گے ٹیکنو گریٹ گورنمنٹ جو ہے اس کو پھر گالیاں پڑی ہوں گی تو یہ این آر ہوگا نواز شریف کے لیے شباہ شریف کے لیے مریم نواز کے لیے بلاول کے لیے انساروں کے لیے این آر ہوگا تو اب یہ تو بار تیہ ہے کہ یہ حکومت اور پاکستان ایک ساتھ نہیں چل سکتے جتنے عرصہ یہ حکومت چلے گی اتنا ہی پاکستان مزید کمزور ہوتا چلا جائے گا کیونکہ جو لوگ آہم مدوں پر بیٹھے ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا سرکاری تنخواہیں سب کی لگی ہوئی ہیں پھر جب ریٹائرمنٹس ہوتی ہیں تو اتنا کچھ ہوتا ہے پاس کہ دنیا کے کسی کونے میں چلے جو زلیل اور خوارت ہونے ہیں ان لوگوں نے جو غریب ہیں جو باہر نہیں جا سکتے یا جو ملک سے جانا نہیں چاہتے ان کے لیے مسئلہ ہے جن کے اولادیں باہر ہیں جن کے احساسیں باہر ہیں جن کی جدادیں باہر ہیں جو خود باہر جا سکتے ہیں ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس لیے اس وقت جو چیز ہے یہ تو اب لگ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ان کو یہ جو تاثر ایک بن رہا ہے کہ ان کو گھر بھیجنا ہے لیکن ان کو گھر بھیجنے کی وجہ کیا ہے وہ آنے والا وقت بتائے گا کہ ان کو گھر بھیجنے کی وجہ ان کو اینارو دینا ہے ان کو فسیلیٹیٹ کرنا ہے ان کے مفادات تو پروٹیکٹ کرنا ہے ان کو عوامی غیز و غزب سے بچانا ہے عوام میں ان کو جانے سے بچانا ہے عوام نے ووڈ کی پرچی سے جو ان کا حشر نشر کرنا ہے ان سے ان کو محفوظ رکھنا ہے یا ان کو واقعی عوامی عدالت میں بھیجنا ہے کہ بہت انہیں عیاشی کر لیے مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی نا کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو ملک تھے کے پہ دیا تھا تھے کے پہ دیا تھا تو انہوں نے اس تھے کا پورا تو کر لیا ہے آپ کو جب کچھ زمین ٹھیکے بھی دی جاتی ہے آپ اس کو اجاڑ کے اس میں حل چلا کے اس سے درخت کاٹ کے اس کی فصلیں کاٹ کے جو کر کے اگر آپ اس سے زیادہ ٹھیک ہے جو آپ کو ایک سال کے لیے ٹھیکے پہ دی گئی ہے اور آپ چھ ماہویں پیسہ اس سے زیادہ کمال لیتے ہیں تو بس کر دینا یار آپ نے مریم کو بری کروا لیا اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے کیپٹن سفدر کو بری کروا لیا شباز شریف کو بری کروا لیا حمزہ شباز کو بری کروا لیا اساقڈار کو واپس لیا ہے نوازشک کو پاسپورٹ دے دیا مریم کو پاسپورٹ دے لوا دیا مریم کو پاکستان سے بریوا دیا یہاں سلمان شباز کو لے آئے وہ حارون یوسف کیا نام ہے ان کا شبازشک کو گئی کرتا بات ان کو لے آئے بہت سرکاری پروٹوکول میں مطلب یہ چیف جسس کو نہیں چاہیے تھا کہ وہ ذرا ان کو بلا کے اور نوٹس لے کے پوچھتے کہ چیف جسس لے پاکستان آئے ہیں تو اسے پوچھتے کہ حضور آپ کہاں پہ تھے کیوں چار سال آپ اشتہری اور مفروض رہے ہیں کوئی بھی پوچھ رہا الیکشن کمیشن ملتوی کیا جا رہا ہے الیکشن کمیشن بیانات دے رہا ہے سارے اس کچھ ہے عمینار خان کے خلاف چلی جا رہا ہے تو یہ جو صورتحال ہے یہ بہرحال بہت خوفناک ہے ملک کے لیے اسٹیبلشمنٹ نہیں فیصلہ کرنا ہے ورنہ اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی ان چیزوں سے اپنا بریزمہ نہیں ہو سکتی ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کی لائی ہوئی حکومت کی وجہ سے ہو رہا ہے جو آج لوگ جن کو آٹا نہیں مل رہا جن کو دمائیاں نہیں مل رہی جن کو گیس نہیں مل رہی جن کو بیلیوں کے بل زیادہ آ رہے ہیں جن کو گیس کے بل زیادہ آ رہے ہیں جو ایسا خودکشیوں پر مجبور ہیں جن کو اندھیرہ نظر آ رہا ہے جن کو مایوسی نظر آ رہی ہے ان سب کے سب کی وجہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے جو حکومت کو لائی ہے ان کو جنہوں نے شباشری کو لائیا ہے ملک میں جتنی کرپشن لوٹ مار پچھلے عرصے میں ہوئی ہے اس کی زمدہ بھی اسٹیبلشمنٹ ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ یہ حکومت لائی تھی اس لیے جو نہیں اسٹیبلشمنٹ آئی ہے ان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جو پرانے پچھلے سیٹ اپ تھا انہوں نے یہ جو کچھ کیا تھا اس تباہی اور بربادی کو انہوں نے کنٹینیو کرنا ہے یا انہوں نے ملک اور عوام کے بارے میں سوچنا ہے اور الیکشن کی طرف لے کے جانا ہے ملک کو یا کم از کم جو ہے وہ یہ جو ٹیکنو گریٹس والا معاملہ ہے وہ بھی ان کو این ارہو دینے کے مترادف ہوگا کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ سال پورا ٹیکنو گریٹس کے سیٹ اپ رہے تو یہ ایک پوری چیز ہے یہ تو نظر آ رہا ہے میں نے آپ کو دوبارہ دوبارہ آ رہا ہوں کہ ملک اور یہ حکومت ایک ساتھ نہیں چل سکتے فیصلہ اسٹیبلشمنٹ کو کرنا ہے ملک بچانا ہے شریف خاندان کو بچانا ہے زرداری خاندان کو بچانا ہے اور اس کے بعد الیکشن کرنا ہے یا ٹیکنو گریٹس کی گورنمنٹ بنا کے ایک نیا تجربہ کر کے ان کو این ارہو دینا ہے یہ بارال فیصلہ اسٹیبلشمنٹیں کرنا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کو یہ بھی چاہیے کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے بحاف پر صحافی اور یہ جو بلاول جیسے لوگ ہیں یہ جو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ یہ ہوگا یہ ہوگا اسٹیبلشمنٹ اگر نیوٹرل ہے تو اسٹیبلشمنٹ ان کو کہے نا جب اسٹیبلشمنٹ کی اپنی باری آتی ہے جب بلاول نے وہاں پر ایک بیان دے دیا تھا آسمہ جانگی ریکانفرنس میں تو تین دن تک بلاول کی معافی کی انہوں نے ویڈیو چلوائی چینلوں کے اوپر ہر ہیڈ لائن میں چلائیں کہ بلاول نے معافی مانگ لیا اور بلاول نے اچھے بچہ بان کے معافی مانگ لیا کہ مجھے غلطی ہو گئی تھی مجھے یہ نہیں کہنا چاہیی تھا تو اب آپ کے بحاف پر بھی مناٹ خان کو دھمکیاں دے رہا ہے تو آپ کو ان کو ایک میسیج کرنا چاہیے کیونکہ یہ ہیں تو آپ کے گودھ میں بیٹھے ہوئے آپ کے بغیر یہ ایک منٹ نہیں چل سکتے ان کو کہیں کہ آپ کون ہوتے ہیں ہماری ترجمانی کرنے والے اور جب ہم نے ترجمانی کرنی ہوگی تو آئی ایس پی آر ہے ہمارے پاس لیکن یہاں پہ تو بلاول صاحب ان کے بحاف کے اوپر بتا رہے ہیں لیجن سیٹی صاحب جب پرگیم کر رہے تھے کوئی دن پہلے تک وہ بتا رہے تھے کہ سینٹ کام کی چیف کے ساتھ ہماری اسٹیبلشمنٹ کی کیا ڈیل ہوئی ہے کیسے ہم جو ہے وہ ایک بار پھر اغوانستان میں امریکہ کی جنگ لڑنے جا رہے ہیں کیسے ہم امریکہ کے علاقار بننے جا رہے ہیں کیسے ہم ڈالر لیں گے یہ ساری چیزیں ہم بتا رہے تھے کوئی تردید نہیں آئی سریاں وہ یہ باتیں کر رہے تھے تو پھر اب یہ جو دہشتگردی میں اضافہ ہو رہا ہے وہ یہ حکومت اس کی بینیفیش دی ہے وہ اس دہشتگردی کے اضافے کو اپنے حق میں استعمال کر رہی ہے الیکشن ملتی بھی کرانے کے لیے مزید ڈالر لینے کے لیے تو یہ ایک افسوسناک صورتحال ہے ملکی تو دیکھتے ہیں نیوٹرل ہو جائے گی اس دن یہ حقومت حرام سے گر جائے گی مجھے اپنے دعوی میں یاد رکھیں اللہ حافظ